اسلام علیکم دوستو جی دوستو کیسے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے کہ کسی بھی بیٹری کی گریپٹی چیک کرنے کے لیے جو اللہ استعمال کیا جاتا ہے اسے بیٹری ہائیڈرومیٹر کہا جاتا ہے اس کا استعمال کس طرح سے ہے آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ بیٹری ہائیڈرومیٹر پڑھا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ اکیپمنٹ پڑھے ہوئی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو ہے اس کی ریڈنگ کو پڑھنے کے لیے یہ 11 ہے 12 ہے وہ 13 ہے 11 جو ہے یہ شو کر رہا ہے اس کی ریڈ ونی لائن آپ چیک کر رہے ہوں گے اس میں اگر یہ ریڈ پہ جاتا ہے بیٹری کو چیک کرتے ہوئے تو سمجھ لیں آپ کی جو بیٹری ہے وہ ڈیڈ ہے یا اس کا سیل ویک ہے تو یہ جو گرین پوائنٹ ہے تو اس کی آپ گریفٹی اگر آپ چیک کرتے ہوئے یہ 12 پہ آتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بیٹری جو ہے نارمل چارج ہے یعنی کہلیں 50% چارج ہے اگر یہ 13 پہ جا رہا ہے یا یلو نشان پہ آ رہا ہے تو پھر سمجھیں آپ کی بیٹری فل چارج ہے ان سیمپل الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ریڈ پہ جائے تو 11 پوائنٹ ہے یعنی بیٹری آپ کی 11 یہ جو بیٹری یعنی اگر 11 پہ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی بیٹری چارج ہونے والی ہے یا اس کا سیل ڈیڈ بھی ہے اگر ریڈ سے اوپر تھوڑا سا پوائنٹ جا رہا ہے تو پھر سمجھیں آپ کی بیٹری کا وہ سیل یا پوائنٹ ڈیڈ ہے اگر یہ گرین پہ آئے تو سمجھ لے آپ کی بیٹری ہاف چارج ہے یعنی میڈیم چارج ہے تو اگر یہ یلو والے نشان پہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹری فل چارج ہے تو آئیے اب ٹیسٹ کرتے ہیں بیٹری کے ساتھ یہ بیٹری کے کیپ لگے ہوئے میں میں اسے اوپن کرلوں پھر جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو یہ بیٹری کے میں نے دو کیپ اوپن کرلی ہے بیٹری کی گریپٹی چیک کرنے کے لیے سارے میں نے اس کے کیپ اس لیے اوپن نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو پہلے ٹیسٹ کیا ہوا ہے یہ آپ دوستوں کو چیک کروانے کے لیے اس کے دو کیپ صرف اوپن کی ہیں اب اس میٹر کو جھوڑتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو اس کی پارے والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے نیچے والی سائیڈ پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو یہ اس کو آپ نے اس طرح سے جھوڑ لینا اب چیک کرتے ہیں اس کو پہلے آپ نے اس طرح سے فلی دبا لینا پھر اس میں چھوڑ کے پھر اس کو آپ نے یوں چھوڑنا اس کے بعد آپ نے میٹر کو ہائیڈرو میٹر کو اپنے بلکل سامنے رکھے چک کرنا تو یہ دیکھیں یہ گرین تک آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹری ہاف چارج ہے یہ میں آپ کو میٹر سے بچیک کروا دوں اس کو پہلے آپ نے اپنے پھر دبانا ہے اس میں لا کے پھر چھوڑ دینا آپ نے اس کو دوبارہ سے دبا کے اس کا جو ایسر ہے وہ بیٹری کے اندر ڈال دینا جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات